تو جیسا کہ لاسٹر اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لارڈ جن ٹیان لانسیٹ کے ڈیسائپرز کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سارے ہی ڈیسائپرز ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے تھے الٹر لارڈ جن نے ایک ڈیمن سکلز کا استعمال کرتے ہوئے لنگ فنگ اور لنگ شوٹ دونوں کو ہی نگل لیا تھا مگر اس کے باوجود پھر وہاں پر الڈر لو فنگ اور الڈر شین آ جاتے ہیں جو کہ اس اسکل کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد پھر لارڈ جن اپنی ایک اور فورمیشن کا استعمال کرنے لگتا ہے مگر اچانکہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شویانگ وہاں پہ پہنچتے ہی اپنی انرجی ویوز کے ذریعے اس کی اس فورمیشن کو روک دیتا ہے اور سیکنڈ میریڈین میں بچھایا ہوئے پورے کے پورے جال کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ پورا کا پورا میریڈین جو کہ لارڈ جن نے خود سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ پورا کا پورا ڈسٹرائے ہو رہا تھا اور دوسری طرف لارڈ جن ابھی بھی ایلڈر لوو فینگ اور باقی ڈسائپس کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور شویانگ اوپر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس طرف لارڈ جن اپنے اس اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تم وہاں پہ کھڑی بھی کیوں ہو کیا تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا تمہیں اس منت کے بھی ریورٹس نہیں چاہیے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ لارڈ جن آپ نے تو پہلے ہی میرے اس منت کے سارے کے سارے ٹریجرز اور ریورٹس اپنے پاس رکھ لئے ہیں یہ سن کر لارڈ جن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں تمہارے اگلے مہینے کے بھی سارے کے سارے کاٹ لیتا ہوں اب تمہیں تھوڑی سی اکل آئے گی یہ سنتے ہی وہ لڑکی پھر غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اکیر ہی ساری محنت کرتی ہوں اور پورے کے پورے سیکنڈ میریڈین کو مینیج کرتی ہوں کیا مجھے پریکٹس کرنے کا بھی ٹائم ملتا ہے تمہارے اس سارے کام کی وجہ سے میں ایک بھی دن کلٹیویشن نہیں کر پائی اور آخر میں ہوا بھی تو کیا تم نے اتنی ساری محنت کا مجھے یہ سلا دیا کہ تم مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے رہے یہ کہتے ہوئے وہ سارے کے سارے سکرول کو نیچے پھیکتے ہوئے کہتی ہے کہ اب مجھے یہ جوپ نہیں کرنی تم اور تمہارا یہ سیکنڈ میریڈین بھاڑ میں جائے یہ سن کر لوڑ جن غصے میں ایک دم پانگل سا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی پر ایک پارفول انرجی اٹیک کرتے ہوئے اسے اٹھا کر وہاں سے دور پھیک دیتا ہے مگر موکی پر وہاں پر ثانیان آ کر اس لڑکی کو بچا لیتی ہے یہ دیکھ کر پھر یا یا کہتا ہے کہ ذرا اس لڑکی کی طرف دیکھو وہ کتنی ڈریوی ہے تم نے اتنے ٹائم تک اسے اپنے پاس اپنا غلام بنا کے رکھا اس کے باوجود بھی انڈ میں آ کر تم نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر لیا اب ذرا دیکھو تم بالکل اکیلے رہ گئے ہو کیونکہ تمہارے اپنے ہی ساتھ ہی تمہارے ساتھ تنگ ہو چکے ہیں تمہاری اس سیکنڈ میریڈین کی سپرچول پاور بہت زیادہ ویک ہے سچ میں بہت ہی شرم کی بات ہے ہمیں لگاتا کہ فیسٹ آف گارڈ تو کچھ زیادہ ہی پاورفل ہوگا مگر پھر دوسری طرف لارڈ جین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جو بھی میرے اگینس جاتا ہے اسے مرنا ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگ میرے اگینس جا کر بچ جاؤ گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا شویان کے سامنے کڑا ہو کر وہ اسے دھمکی دے رہا تھا اور زور زور سے ہس رہا تھا اور وہ شویان کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم شاید یہ بات نہیں جانتے مگر فیسٹ آف گارڈ میں شروع سے لے کر اب تک ہر چیز میرے ہی کنٹرول میں تھی اور ہر چیز کو میں ہی منیج کر رہا تھا یہ سب کچھ میرا ڈیزائن کیا ہوا کھیل ہے یہ سن کر وہ سب لوگ تھوڑا سے چوک جاتے ہیں مگر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لارڈ جین اپنے چار طرف بہت ہی پاورفل انرجی اکھٹی کر رہا ہوتا ہے مگر شویان بلکل بھی ریئیکٹ نہیں کرتا جیتے کہ اسے سب کچھ پتا ہو کے یہ اب کیا کرنا چاہتا ہے مگر دوسری طرف لارڈ جین ہوا میں اوپر جاتے ہیں بہت ہی پاورفل انرجی کو اکھٹا کرتے ہوئے اسے سیدھا آسمان کی طرف ریلیز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بوڈی سارے ہی ڈیمنٹس اور ایموٹرل کی پاور کے لیے بلکل سوٹیبل ہے میں ہر ایک کی انرجی کو ایبزورب کر سکتا ہوں یہ کہتے ہیں ہمیں اس کے اوپر ایک بہت بڑی فورمیشن دکھائی دیتی ہے جو کہ اس نے وہاں پہ بہتی لمبے ٹائم سے چھپا کر رکھے ہوئی تھی اور پھر وہاں پہ ہمیں فینگ زو کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ زوین کو بچانے کے لیے تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں تھی تو اس لیے وہ وہاں تک اب کئی دن کے بعد ہی جا کر پہنچے گا اور اگلے سین میں ہمیں اسی تھرڈ میریڈین والے لڑکے کو بھی دکھایا جاتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کی بوڈی سے پاورفل انرجی نکل کر کہیں جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے انسسٹر شویان جلدی واپس آ جائیں گے اور دوسری طرف ہمیں ان جنگلی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری انرجی نکل کر کہیں جا رہی ہے تو انہیں لگا کہ شاید یہ سب کچھ ان کے گوٹس نے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گوٹ کے آگے پھر سے گڑ گڑانے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہم ایک اور ایلڈر کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے ایک لڑکے ہوتی ہے وہ اس کی پینٹنگ کو چیک کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پینٹنگ کافی امپروف ہوتی جا رہی ہے مگر جب اسی باہر سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کا شور ہے کہیں انسسٹر شویان یہاں پہ آ تو نہیں گیا وہ انرجی اپر یہ لمحال جگہ پھیلے ہوئی ہوتی ہے یہاں تک ہے ایلڈر وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام ضرور شویان کا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے دوست اب اسی موٹل ورلڈ کا فیوچر تمہارے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے ہماری صرف اکلوتی امید تم ہی ہو اور دوسری طرف ہمیں پھر برادر بوفین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ شویان کا سینئر برادر ہے اسے بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سیچویشن سمجھ میں آنے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جونئر برادر یہ سب کچھ ایزیلی ہینڈل کر لینا کوئی زیادہ شور شربا مت کرنا اور پھر ہم لوگ واپس سے لارڈ جن کو دیکھتے ہیں اس نے بہت زیادہ انرجی ایبزوب کر لی ہوتی ہے اور وہ سب لوگوں سے ہسنے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو اب سب لوگ میری بوڈی میں آ جاؤ میں فیل کر پا رہا ہوں کہ میرے اندر پاور آف گوڈ آ گئی ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے جتنے میڈی سائپرز ہوتے ہیں ان کی انرجی بھی ان کی بوڈی سے نکل رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ زیین اپنی بوڈی کے اندر اور بھی زیادہ ویٹنس فیل کرنے لگتی ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بوڈی سے پاور کو نکال رہا ہے لنکشو سب لوگوں سے اپنی پاور کو ایک جگہ ایک کھٹا کر کے اپنے چار طرف ایک بیریئر بنانے کے لیے کہتی ہے تو وہ سارے کے سارے اپنے چار طرف ایک ایک بیریئر بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے انرجی ان کی بوڈی سے باہر نہ جا سکے مگر لن فینگ دیکھتا ہے کہ اس کے انرجی تو ابھی بھی باہر جا رہی ہے جس پر وہ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور اس کا بیریئر وہ ٹوٹ جاتا ہے مگر اسے جھٹکا تو لگتا ہے جب وہ شویانگ کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ شویانگ کی بوڈی سے بھی انرجی نکل رہی ہوتی ہے جس پر وہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگر شویانگ کی ساری انرجی لوٹ جن نے ایبزورپ کر لی تو وہ اتنا زیادہ طاقتور بن جائے گا کہ شاید پھر اسے کوئی بھی نہیں روک پائے گا مگر شویانگ بلکل ریلیکس کڑا ہوتا ہے اسے پتا تھا کہ اگر وہ اس کی ساری انرجی کو کنزیوم کر لیتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ اسے بلکل بھی نہیں ہرا سکتا مگر اس طرف پھر یایا کہتا ہے کہ یہ انرجی تو مہتر شویانگ کی بوڈی سے بھی انرجی کو کنزیوم کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فورمیشن کچھ ایکسٹرا اوڈنری فورمیشن ہے اسا شاید اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ سیکنڈ میریڈین میں کوئی بھی ایموٹل مرتا نہیں ہے اور یہ ان سارے ایموٹلز کی انرجی کو بار بار ایگزورڈ کر کے ایک جگہیں کھٹا کر رہا تھا یوں سمجھ لو کہ یہ ایک انڈلیس ریسائیکل انکارنیشن ہے مگر اس طرح کا یہ ویک بندہ ایسی فورمیشن خود سے تو کریٹ کر ہی نہیں سکتا اور ثانیان کہتی ہے کہ آخر یہ فورمیشن کس نے بنائی ہوگی مگر پھر دوسری طرف شویانگ کہتا ہے کہ میرے ماسٹر نے ہزاروں سال کلٹیویشن کی ہے ایسی فورمیشن صرف اور صرف وہی بنا سکتے ہیں اور یایا کہتا ہے کہ یہ فورمیشن سچ میں بہت زیادہ پاورفل ہے اب پزا چلا کہ اس کے پاس اتنی پاورفل فورمیشن کہاں سے آئی ہے اور پھر دوسری طرح فیلڈر لوو فنگ کہتا ہے کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ پاورفل کلٹیویٹرز کو سیکنڈ میریڈین میں کیوں لے کر آ رہا تھا اس نے پہلے سے یہاں پہ ایک جال بچائے ہوا تھا تاکہ وہاں پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر پھس کر رہ جائیں اور یہ سارے کے سارے ڈیوائن ایمپرر ریالم والے ووریرز کی پاور کو ایک جگہ کھٹا کر کے اپنی بوڈی میں ایبزورب کر سکے سچ میں یہ بندہ بہت ہی چالاک ہے مگر پھر لنگر کہتی ہے کہ میں اس کیوں اس کے مقصد میں کامیابونے نہیں دوں گی یہ کہتے ہی وہ لوگ اس پر عملہ کرنے کے لیے ایک ساتھی آگے بڑھنے لگتے ہیں مگر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو دوسری طرف لارڈ جین اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور اسپیس اسٹیکنیشن ٹیکنک کو یوز کر دیتا ہے جس سے وہ ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ فریز کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لنفنگ ہیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بوڈی موو کیوں نہیں کر رہی مگر پھر لارڈ جین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ بھلے ہی تمہیں پتا چل گیا ہو کہ میں اس گیم کو کھیل کر کیا کرنا چاہتا ہوں مگر اب تو ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے نا تم لوگوں کو پتا چلنے کا اب کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ تمہیں یہ مات جا کر پتا چلی ہے کہ یہ پوری کی پوری جگہ یہاں تک کہ یہ پورا اسپیس ہی میرے کنٹرول میں ہے اور اس کے ساتھ تم بھی میرے کنٹرول میں ہو یہ کہنے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لارڈ جین اپنی وہ ساری ڈیمونی کے انرڈی ان لوگوں کی بوڈی کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی وہ بوڈی اپنے آپ ہی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہے اور وہ سارے کے سارے پھر شویانگ کی طرف حملہ کرنے کے لئے بڑھتے ہیں یہ دیکھ کر شویانگ پھر بھی ریاکٹ نہیں کرتا مگر لنفیں کہتا ہے کہ ماسٹر پلیز ماف کر دیجئے ہماری بوڈی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ کہنے کے بعد وہ سارے کے سارے ایک ساتھی آ کر انسسٹر شویانگ پر ایک زوردار اٹیک کر دیتے ہیں جس سے وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس طرف لارڈ جین ہستے ہوئے کہتا ہے کہ کیوں آپ کیسا فیل ہو رہا ہے تمہارے اپنے ہی ڈیسائپرز تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور پھر لارڈ جین شویانگ اس سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی ایڈ گوڈ پاور کو یوز کر رہے ہو مگر اس میں ابھی بھی ایک گوڈ پاور میسنگ ہے یہ سنکر لوٹ جین ہران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں مگر مجھے نائنٹ گوڈ کی ایگزسٹنس کے بارے میں تو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے مگر کیونکہ اب تم سیکنڈ میریڈین میں آ چکے ہو تو اب میں تمہیں نائنٹ گوڈ کنسیڈر کروں گا کیونکہ تمہارے پاس کافی اچھی سٹرینٹ ہے یہ کہنے کے بعد اچانک وہ اپنے ایک ہاتھ سے شویانگ کی انرجی کو پھر سے ایبزورپ کرنا شروع کر دیتا ہے مگر اس مرتبہ بھی شویانگ اسے اسے جانبوچ کر کرنے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اچھا تم یہ سب کچھ کر کے کیا کر لوگے تو لارڈ جین فوراں سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس ساری انرجی کو اپنی بوڈی کے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پاور کے ذریعے ایک اور ورلڈ کریٹ کروں گا میری اپنی ہی ایک نیو برینڈ ورلڈ ہوگی جسے میں خود اپنی مرضی سے کنٹرول کروں گا یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے مگر پھر یا یا اس سے کہتا ہے کہ اچھا تو پھر تم خود کو کیا کہا ہوگے کیا تم گوڈ آف ڈومین بنوگے ہمارے ڈومین کے باہر جو گوڈ ہوں گے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا تم ان سے بھی زیادہ طاقتور ہوگے جب تک ہماری کلٹیویشن ہائر لیول کی نہیں ہوتی تب تک ہمارے دماغ میں ہائر لیول کے آئیڈیاز بھی نہیں آتے مگر لوٹ جن کہتا ہے کہ آخر یہ تمہیں ہوا کیا ہے میں تمہیں اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے تو پھر تم میرے اگنسٹ کیوں بول رہے ہو لگتا ہے کہ اپنے نیو ورلڈ کے لیے مجھے تمہاری بوڈی کو نورش کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر تمہاری یہ بولتی بھی بند ہو جائے گی یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اپنی بوڈی سے ایک پاورفول انرجی ریلیس کرتا ہے مگر پھر دوسری طرف شویانگ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے ماسٹر کو بہتی لمبے ٹائم سے فولو کر رہا ہوں ماسٹر ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے جیسا تم کر رہے ہو یہ کہتے ہی وہ اپنی ایک ہی فنگر کے ساتھ اگٹے کرتے ہوئے اسے اٹھا کر وہاں سے دور ایک دیوار پہ دے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود جتنے بھی ڈیسائپرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لورڈ جن کے کنٹرول سے باہر آ جاتے ہیں اور لورڈ جن بلکل حیران ہو کر کہتا ہے کہ تمہاری بوڈی کے اندر تو کوئی سپریچول پاور بچی ہی نہیں تھی تو پھر یہ سب کچھ کیسے کیا یہ سن کر شویانگ غصے میں کہتا ہے کہ تم بے وکوف ہو یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر دوبارہ سے وہاں سے دور پھیک دیتا ہے جس کے بعد لورڈ جن بلکل حیران ہو کر کہتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا ہے تو پھر یا یا اس سے کہتا ہے کہ جب تم پانچ زال کے چھوٹے بچے تھے اس وقت ماسٹر شویانگ اپنی گی ریفائننگ کمپلیٹ کر چکے تھے اور انہوں نے ہزاروں سال کی کلٹیویشن بھی کمپلیٹ کر لی تھی اور شاید تم یہ بات نہیں جانتے ہوگے کہ ماسٹر پیدائشی ایک سراؤڈ نری ہے کہ تمہیں اب تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا ہے کہ تم کیوں پٹ رہے ہو مگر دوسری طرح پھر لورڈ جن کھڑے ہوتے ہوئے کھیتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے تم ہو کون تو شویانگ اس سے کھیتا ہے کہ بہت ہی بدکسمتی کی بات ہے تم سب کچھ حاصل کر سکتے تھے مگر تم نے کبھی اوپر کی طرف دیکھا ہی نہیں یہ کہتا ہی شویانگ اپنے ہاتھوں سے انرجی ریلیس کرتے ہوئے اس فورمیشن کو چینج کر دیتا ہے اور ہمیں دکھا آجاتا ہے کہ وہ فورمیشن پوری کی پوری چینج ہو کر گولڈن کلر کی بن جاتی ہے اور شویانگ اس سے کہتا ہے اب ذرا اوپر کی طرف دیکھو یہ سنکر لورڈ جن کہتا ہے کہ کیا اوپر دیکھوں وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہ ساری کی ساری فورمیشن بلکل چینج ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ کیا یہیے ٹرو فیسٹ آف گوڈ سے یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے